ہلو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں چینل امین انفو اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے آئی بی پی ایس کلرک فیس نائن ویکنسیز کے بارے میں جی ہاں دوستو جو آئی بی پی ایس کا اوفیشل نوٹفیکشن نے وہ ریلیز ہو گیا ہے ٹھیک ہے آپ اوفیشل ویب سیٹ پر جا کر اس نوٹفیکشن کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اوفیشل ویب سیٹ کا لنک میں آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا یا پھر اس پی ڈی ایف کا ڈائرک لنک میں آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو دوستو آئی بی پی ایس کلرک کی جو ویکنسیز ہوتی ہیں اس میں آپ کو دو ایس ویکنسیز کے لیے ایک ہوتا ہے آپ کا پریلی میری ایگزام اور دوسرا ہوتا ہے مین ایگزام جو کینڈیٹ پریلی میری ایگزام میں شورٹ لیسٹ کیا جاتے ہیں ان کو مین ایگزام میں اپیر ہونا پڑتا ہے اور جو کینڈیٹ مین ایگزام میں پاس آؤٹ ہو جاتے ہیں پھر ان کو انٹرویو میں اپیر ہونا پڑتا ہے اس بار جو ارگنیزیشن پارٹسپیٹ کر رہے ہیں ان کا نام یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں جسے الہاباب بینک سینٹرل بینک بینک آف مہاراشترا سینٹرل بینک آف انڈیا انڈین آورسیز بینک اورینڈل بینک آف کومرس پنجاب نیشنل بینک پنجاب انڈسنز بینک تو یہاں پہ کافی ساری ارگنیزیشن ہیں جو پارٹسپیٹ کر رہے ہیں ایمپورٹنٹ ڈیٹس کی ہم بات یہاں پہ کر لیتے ہیں سترہ سپٹیمبر سے نو اکتوبر تک آپ کو آن لائن اپلائے کرنا ہے ٹھیک ہے سترہ سپٹیمبر سے نو اکتوبر تک آن لائن فارم فیل کرنا ہے اور فیز بھی آپ کو پی کرنی ہے اور نومبر دودار انیس میں آپ کا جو پیل میری ایکزام ٹریننگ ہے اس کا ایڈمیٹ کارڈ آ جائے گا ٹھیک ہے اور یہ جو ٹریننگ جو ہوگی پتیس نومبر سے تیس نومبر کے بیچ ہوگی اور آپ کا جو پیل میری ایکزام ہوگا وہ ہوگا سات دسمبر آٹھ دسمبر چودہ دسمبر اور اکیت دسمبر اور اس ایکزام کے لیے نومبر میں آپ کے پاس ایڈمیٹ کارڈ آ جائیں گے اور جو آپ کا پیل میری ایکزام ہے اس کا ریزلڈ دسمبر یا جنوری میں آ جائے گا اور جنوری میں ہی آپ کا جو ہے میں نگزام ہوگا 19 جنوری کو ٹھیک ہے اس کے لئے بھی ایڈمنٹ کارٹ پہلے ہی آ دیں گے اور آپ کے جو سارا فانل الوٹمنٹ ہے وہ اپریل 2020 تک کمپلیٹ ہو جائے گا دوستو یہ جو participating organization ہے یہ الگ الگ state اور union territories میں located ہیں تو آپ کسی ایک state یا union territory میں apply کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم general eligibility کی بات کر لیتے ہیں تو آپ کے پاس citizenship ہونی چاہیے انڈیا کی یا پھر نیپال اور بھٹان کا سبجیکٹ آپ کے پاس ہو تیبتی refugee person of india origin who has migrated from Pakistan برما سی لنکا یہ سب لوگ بھی یہاں پر apply کر سکتے ہیں age limit کی بات کروں تو minimum 20 سال ہے maximum 28 سال ہے age limit کی جو cut off date ہے وہ ہے 1 ستمبر 2019 age limit کے اندر relaxation آپ کو ملے گا شیٹول کاس شیٹول ٹرائب کو 5 سال تک کا ہے OBC کو 3 سال تک کا ہے PWD کو 10 سال تک کا ہے ایک سرویسمن وغیرہ کو بھی یہاں پہ reservation ہے تو آپ اپنے according چیک کر سکتے ہیں eligibility کی بات کروں میں یعنی essential qualification کی تو آپ کو کسی بھی stream میں یہاں پر graduation requirement ہے اور جب بھی آپ form fill کریں حالکہ 9 اکتوبر اس کی last day تو 9 اکتوبر سے پہلے پہلے جب آپ form fill کریں گے تو اس دن آپ کے پاس اپنی valid mark sheet degree کی ہونی چاہیے کیونکہ آپ کو online form میں marks بھی upload کرنے ہوتے ہیں تو جو final year میں ہے وہ اس میں apply نہیں کر سکتے ہیں اور ایک چیز آپ کے پاس computer میں کافی اچھی knowledge آپ کو ہونی چاہیے اور computer میں آپ کا سباز certificate diploma بھی ہونی چاہیے یا پھر آپ نے school level پر یا پھر college level پر جو computer کا subject ہوتا ہے یا پھر information technology کا subject ہوتا ہے وہ آپ کے پاس ہونہ کم بسری ہے اس کے علاوہ proficiency in the official language of state union territory can you should know how to read write and speak the official language of state union territory جس بھی state union territory میں آپ apply کریں گے اس particular union territory یا state کی جو local language ہوتی ہے وہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے وہ آپ کو آنی چاہیے لکھنی بھی آنی چاہیے سننی بھی پڑھنی بھی آنی چاہیے اور ایک چیز یاد رکھئے گا جب آپ online form فیل کریں گے تو اپنی جو graduation کی percentage ہوگی وہ آپ کو ہاں پر لکھنی ہوگی اگر آپ کا CGPA میں ہے تو اس کو percentage میں convert کر کے آپ لکھیں گے دوستو جو آپ کا preliminary exam ہوگا اس exam کے لئے training بھی آپ کی conduct ہوگی کچھ organization ہے جو participate کر رہے ہیں وہ کچھ کچھ جگہ پہ کچھ کچھ center پہ اپنے institute کھوڑ لکھیں جہاں پر وہ preliminary exam کی training دیں گے اور یہ training جو ہوگی یہ آپ کی sct اور pwd x servicemen وغیرہ کے لئے ہوگی online form فیل کرتے ہوگا آپ اس کا option choose کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو competitor کی knowledge ہے اچھی کاسی آپ کو training نہیں لینی تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے آپ training نہیں لینا چاہتے تو آپ وہ option نہیں choose کریں گے تو یہ optional چیزیں اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں اور اس particular training کی کوئی الگ سے آپ سے charges نہیں لیے جائیں گے یہ بات کرتے ہیں exam structure کی exam pattern کی جو preliminary exam ہیں اس میں آپ کے تین section رہیں گے english language numerical ability اور reasoning ability 30 question 35 question ہوں گے ٹھیک ہے first section میں 30 ہوں گے باقی جو numerical ability اور reasoning ability اس میں 35 questions ہوں گے per section میں next year marks بھی اس کے جتنے question ہیں اتنے maximum marks ہیں یعنی 30, 35 and 35 time ملے گا آپ کو ہر الگ الگ session کے لیے 20-20 minute کا اور مطلب total time آپ کا 60 minute کا ہو گیا اور آپ کو الگ الگ session میں qualifying marks obtain کرنے پڑیں گے main exam کے لیے shortlisted ہونے کے لیے اب دوستو qualifying marks کتنے ہیں وہ تو جب جتنے candidate appear ہوں گے اس چیز کو consider کرتے ہوگا ibps کی دوارہ decide کیا جائے گا main examination کی اگر میں بات کروں تو یہاں پہ general financial awareness ہے 50 question 50 marks کے 35 minute کے general english 40 minute 40 question 35 minute کے reasoning ability and computer aptitude 50 question 60 marks کے 45 minute کے اور quantitative aptitude 50 question 50 marks کے 45 minute کے total یہاں پر 190 question 200 marks کے آپ کے رہیں گے total 160 minute آپ کا رہے گا the above test accept the test of english language will be available bilingual that is english and hindi english کو چھوڑ کے یعنی جو english language والا program ہے یا پھر section ہے اس کو چھوڑ کے جتنے بھی section ہے آپ کے وہ english میں بھی آئیں گے اور ہندی میں بھی آئیں گے اور دوستو اور ایک چیز اگر ان exam pattern میں changes آتا ہے تو آپ کو website پر اس کی سوچنا دے دی جائے گی تو آپ کو ibps کی official website پر regularly visit کرتے رہنا ہے اور ایک چیز یاد رکھے گا online جو examination ہوگا پل میری ہو یا پھر main exam ہو اس exam میں آپ کے پاس valid call letter ہونا چاہیے اور valid identity proof آدھار کارٹ بغیرہ یہ سب چیزیں ہونی چاہیے اور آدھار کارٹ کی photocopy بھی آپ وہاں پر لے کے جائیں گے اور دوسری چیز دوستو جو آپ کا call letter آئے گا جو کہ online ہی آئے گا online ہی آپ کو download کرنا ہے اس call letter میں آپ کو جو exam timing ہے وہ لکھی ہوئی ہوگی اور جو reporting timing ہے یعنی case time تک آپ کو report کرنا ہے اب جیسے suppose دو بجے exam start ہوگا تو اس میں دو بجے سے پہلے کے timing لکھی ہوگی کہ کب آپ کو وہاں پر report کرنا ہے تو اسی time کی according آپ کو وہاں پر جانا ہوگا اور ایک چیز دوستو جو یہاں پر mcq میں نے آپ کو exam pattern بتایا دونوں level کے exam کے لئے اس میں صحیح marks کے لئے آپ کو ایک number ملتا ہے اور غلط اگر آپ answer دیں گے تو آپ کے point two five marks deduct کر دیے جائیں گے یعنی negative marking اس میں ہے اور دوستو ایک چیز اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو آپ کا پہلی میرے exam ہے اس exam کو صرف main exam کے لئے short list کیا جائے گا جب آپ کا main exam ہو جائے گا اس کے بعد جو final merit list تیار کی جائے گی اس final merit list کو بنانے کے لئے صرف main exam کے score دیکھے جائیں گے primary exam کے score نہیں دیکھے جائیں گے ٹھیک ہے تو primary exam آپ کا صرف short listed exam ہے main exam کے لئے باقی جو merit list ہے اس میں آپ کے main exam کے marks دیکھے جائیں گے primary exam کے نہیں دیکھے جائیں گے کچھ document بھی ہیں دوستو جو آپ کو ready کر کے رکھنا ہے joining کے time پہ وہ میں آپ کو یہاں پر بتا دیتا ہوں valid system generated print out of online application form یہ جو آپ form فیل کریں گے اس کا online copy آپ کے پاس hard copy ہونا کم بسری ہے date of birth کا proof آپ کے پاس ہونا کم بسری ہے birth certificate یا پھر 10th کی mark sheet photo identity proof جو بھی آپ upload کریں گے وہ آپ کے پاس ہونا کم بسری ہے mark sheet ہونا چاہیے certificate ہونا چاہیے آپ کے پاس graduation کے card certificate جس بھی category سے بلونگ کرتے ہیں اس particular category کا card certificate آپ کا ہونا چاہیے OBC non-crimi layer والا آپ کا چلے گا central list والا income and asset certificate اگر آپ EWS category سے بلونگ کرتے ہیں disability certificate اور ex-service man کا proof یہ سب چیزیں آپ کو provide کرنی پڑیں گی یعنی آپ کا اس میں selection ہوتا ہے person eligible for age relaxation اگر آپ کسی بھی age relaxation کے criteria میں بلونگ کرتے ہیں تو اس particular criteria کو proof کرنے کے لیے اس certificate بھی آپ کے پاس ہونا کب بزری ہے experience certificate اگر ہے تو بھی آپ provide کریں گے تو اور بھی اچھی بات ہوگی how to apply دوستو apply online ہی کرنا ہے apply کرنے پھلے image photograph certificate یا پھر کوئی undertaking دے رہا ہے وہ سب چیزیں آپ ریڈی کر کے رضور رکھئے گا signature جو ہونی چاہیے اکتی capital letter میں نہیں ہونی چاہیے normal signature جو ہوتی running hands سے وہ ہونی چاہیے application fees کی اگر میں بات کروں تو 100 روپے fees ہے scst pwt کے لیے اور باقی candidates کے لیے 600 روپے fees رکھی گئی ہے ٹھیک دوستو اس کے لاب پوری guidelines آپ پڑھ لی جی گا کہ apply آپ کیسے کرنا ہے اور website بھی regularly check کرتے رہے گا کچھ اگر further update رہتی ہے تو وہ آپ کو ویبس سیٹ پر بتائی جائے گی اب یہاں پر دوستو جو banking وائز 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 وہ یہاں پر ریگارڈنگ تو وو format بھی آپ چیک کر لی جی گا کہ اس particular format میں آپ کو اپنے documents provide کرنے ہوں گے ٹھیک ہے دوستو تو آج کی دوستو ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو like شیئر کی جی گا کوئی quarries ہیں تو comment section میں لکھ سبسکرائب کی جیگا شکریہ